نمسکار میں ہوں نیلو تو اسریل لگتا لیبنان پر حملہ کر رہا ہے لیکن اسی بیچ ہم آپ کو بتا دے کہ اسریل کو بھی بھاری نقصان ہو رہا ہے جب امریکہ کے ودیش منتری اسریل میں تھے اس وقت بھی بڑا حملہ حزباللہ کی طرف سے کیا گیا اب ایسے میں جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس کے انسار یہی کہا جا رہا ہے کہ کسی بڑے چکرویو میں پھستا اسریل دکھائے دی رہا ہے یہ چکرویو کیا ہے کس طرح سے نقصان اسریل کو اٹھانا پڑا ہے باتچت کرنے کے لئے میانک میرے ساتھ جڑ گئے ہیں میانک بہت سارے رپورٹس یا پھر سوشل میڈیا یا جانکار یہ بتا رہے ہیں کہ اسریل لگتار حملہ تو کر رہا ہے لیبنان میں لیکن کہیں نہ کہیں نقصان اسے بھی ہو رہا ہے اور نقصان کے ساتھ ساتھ اب حملے بھی حزباللہ کی طرف سے خوتی کی طرف سے لگتار تیز کر دیے گئے ہیں دیکھیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے جو چکرویو شبد کا استعمال کیا یہ اس کی کافی زیادہ چرچہ ہیں اس طرح سے سوشل میڈیا پہ ہے دیکھیں ایک طرف تو ہزباللہ جو ہے اتنا نقصان ہونے کے بات بھی اب بھی بیلیسٹک میزائلز تیل عویف پہ اور اسریل پہ فائر ہو رہی ہیں اگر آپ ہوتی کی بات کر لیں حالی میں ہائیپرسونک میزائل سے ہوتی نے اٹھیک کیا اگر آپ اسلامی ریزسٹنس جو گروپ ہے اس کی بات کریں وہ لگاتار ڈرون سے حملے کر رہا ہے اب تو مطلب ایسے حالات دکھنے کو مل رہے ہیں کئی جگہ کی جیسے پکشی اڑتے ہیں آسمان میں اس طرح سے اسریل میں اسریل میں جو ہے وہ ڈرون دکھائی دے رہے ہیں جب وہاں پہ نیتنیاہوں کے گھر پہ ڈرون سے اٹیک ہو جا رہا ہے اور اس کے بعد دیکھیں ابھی حالی میں جو ہے ہزباللہ کی طرف سے بھی دو ویڈیو جاری کیے گئے اس میں بتایا گیا ہے کہ 20 منٹ تک اسریل کی سیما کے اندر دو ڈرونز جو ہے یہ ویڈیو ہزباللہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے جس کی چرچہ ہے سوشل میڈیا پہ اب کتنا صحیح ہے وہ پتہ نہیں تو دیکھیں اسریل کی سیما پہ اس طرح سے لگاتا ہے ڈرون سے حملے ہو رہے ہیں اور حماس کی طرف سے بھی کبھی کبار جو ہے وہ راکٹس اب بھی فائر ہو رہے ہیں تو دیکھیں ایک پرکار سے اگر آپ دیکھیں تو اسریل نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لبنان میں جو ہے ہزباللہ کو بڑا نقصان پہچایا ہے بڑے لیڈرز ہزباللہ کے جو ہے وہ مارے گئے ہیں لیکن اسریل کو بھی اس کا بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اب دیکھیں حال ہی میں انٹینی بلنکن جو تیل عبیف گئے انہوں نے نیتانیہاو سے ملاقات کی اس کے بعد ان کو وہاں سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہونا تھا اس کے ٹھیک پہلے ہزباللہ کی طرف سے اسریل پہ حملہ ہوتا ہے اور راکٹس فائر کیے گئے میزائلز فائر کی گئے حالانکہ اسریل کا کہنا ہے کہ اس کو جو آرین ڈوم سسٹم نے تباہ کر دیا اور وہ گر نہیں پائیں لیکن ہزباللہ کا کہنا ہے ایسا ہے کہ وہ ٹارگیٹ پہ گری بھی اس کی وجہ سے انٹینی بلنکن کی فلائٹ ڈیلے ہو کرنی پڑی دیکھیں تو امریکہ کے ویدیش منتری جو ہے وہ تیل عویب میں ہے اور اس سمیں اگر ہزباللہ حملہ کرتا ہے تو اس کا ایک میسیج دینے میں تو کم سے کم جایی رہا ہے اب دیکھیں اسریل جو ہے وہ لگاتار حملہ کر رہا ہے ہزباللہ پہ لیکن کئی ایسے آسپیکٹس ہیں کئی پہلو ہیں جس میں ایسا لگتا ہے کہ اسریل جو ہے سب طرف سے گھرا ہوا بھی ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں اسریل کے جو پورٹس ہیں جو نیول بیسے ہیں نیول پورٹس ہیں وہ لگاتار ہزباللہ ہوتی اور جو دوسرے سنگٹھن ہیں پروکسیز جو ہیں ان کے نشانے پر ہیں دیکھیں چار پانچ بڑے بیس ہیں ایک ہائی فا میں بیس ہے ایک ہادیرہ بیس ہے ایک اشدود ہے اشکلون بیس ہے اور الا بیس ہے یہ سب جو نیول پورٹس ہیں بیسے جو ہیں یہ بھومدی پوروی جو بھومدی ساغر کا حصہ ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں اور اس پر لگاتار جو ہے روکٹس سے کبھی بھی حملے ہو رہے ہیں میزائل سے حملے ہو رہے ہیں تو یہ اسریل کے لیے ایک بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے اسی لیے جو یہ ایک وجہ ہے کہ ابھی جو بیتی رات اسریل کی طرف سے ہزباللہ پر اٹیک ہوا اس کے نیول بیسس کو تباہ کیا گیا کیونکہ اسے جو ہے اسریل کے نیول پورٹس کو بڑا خطرہ تھا اور ان کے اوپر لگاتار جو ہے وہ روکٹس سے حملے ہو رہے تھے اور کئی بار بالسٹک میزائلز بھی برسا دی دیکھئے ہزباللہ کے بہت سارے ہتھیار جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں بہت بڑا نقصان ہزباللہ کا ہوا ہے لیکن اس کے بعد بھی اب بھی ہزباللہ کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جن کو آئرن ڈوم نہیں روک پا رہا اور لگاتار اٹیک ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ روز کے بنے ہتھیار ہیں روز کی طرف سے پروائیڈ کیے گئے ہیں جس سے ہزباللہ اٹیک کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ایک پرکار سے اس کو لے کے تھوڑا سا حیران بھی ہے کہ اتنا سب نقصان ہونے کے بعد بھی آکر ہزباللہ کی طرف سے روکٹس کیسے پائر ہو جا رہے ہیں یا ڈرون سے لگاتار کیسے حملے ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے یہ جو ہتھیار ہے یہ روز کی طرف سے دیئے گئے تو دیکھئے اسرائیل کے جو پورٹس ہیں وہ نشانے پہ ہیں جس پہ کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے دوسری طرف ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے جو پروکسیز ہیں وہ لگاتار حملے کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے امریکہ کے ودیش منتری انٹینی بلنکن وہ ابھی انہوں نے یاترہ اپنی کمپلیٹ کی انہوں نے نیتن یاہو سے ملاقات کی اب سوال یہ ہے کہ نیتن یاہو سے ان کی کیا بات ہوئی اس کو لے کے سوشل میڈیا میں جبردست چرچہ ہے کیا ایران پر حملے کا کوئی بلوپرنٹ تیار ہوا اس میٹنگ میں دیکھئے تین باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں جس کی چرچہ ہو رہی ہے پہلا بندگوں کی واپسی یہ ایک ایسا مددہ ہے لیبنان پورا تباہ ہو گیا گازہ پورا تباہ ہو گیا لیکن وہ بندھک تھے وہ کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا اسرائیل کی جنتہ کے بیچ میں بھی دو پھاڑ ہیں وہ کہتے ہیں جب تک بندھک رہا نہیں ہوں گے تب تک کتنا بھی نقصان چاہے گازہ پٹی میں ہو یا پھر لیبنان میں ہو اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا اگر ہمارے جو جتنے بندھک ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تب ہم ان کے بارے میں سوچیں گے مطلب وہاں پر بھی دو مائنسٹ کے ساتھ لوگ ہیں ایک لوگ نہیں چاہتے کہ کسی طرح کا یو دھو شانتی ہو لیکن ایک چاہتے کہ نہیں جب تک بندھک رہا نہیں ہوں گے تب تک ہم اسی طرح سے بلکل دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں تین وہ جو پوائنٹ جس کے ہم چرچہ کر رہے ہیں جو بتایا جا رہا ہے کہ بلنکن کے ساتھ نیتنیاہو کی جب چرچہ ہوئی اس میں اٹھے ایک تو پہلا بندھکوں کی واپسی اس کو لے کر ایک پلان تیہ ہوا کی کیسے بندھکوں کی واپسی کرنی ہے دوسری چیز جو ہے وہ ایسا کہا جاتا ہے کہ انٹینی بلنکن کی طرف سے نیتنیاہو کو یہ میسیس دیا گیا کہ اسریل جو ہے وہ گازہ پہ قبضہ نہیں کرے گا اور ایسا بولتے ہیں کہ شاید نیتنیاہو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں حالانکہ یہ بھی ایسا سوتر کہہ رہے ہیں کہ انٹینی بلنکن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس بات کا بقاعدہ پریس کانفرنس میں اعلان ہونا چاہیے کہ اسریل جو ہے وہ گزہ میں قبضہ نہیں کرے گا لیکن ایسا بتایا جارہا ہے اس کی چرچہ ہے کہ شاید نیتن یہاں اس کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس بات کے لیے تو تیار ہے کہ گزہ پہ اسریل پرمنٹ جو ہے وہ قبضہ نہیں کرے گا لیکن وہ اس بات کا پریس کانفرنس کر کے اعلان کرنے کو تیار نہیں ہے اور جو تیسری بات ہے کہ جو بلنکن کی طرف سے کہا گیا کہ گزہ میں جو ہے وہ ایک ستھائی سرکار بنانے کی دشا میں کوشش ہونی چاہیے کہا جاتا ہے کہ شاید نیتن یہاں پرنسپل کے طور پر اس پر تیار ہو گئے ہیں تو دیکھئے ایک یہ جو چرچائیں تھی کہ گزہ کو پوری طرح سے اس کو لے کے چرچائیں تو بہت ساری ایسی وجہ ہیں ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں ابھی بھی اسریل لیبنان پر لگتار حملے کر رہا ہے ہزباللہ کی طرف سے حماس بھی گاہے بگاہے حملے کرتے رہا ہے کرتا رہا ہے اسریل پر اور ادھر سے خوتی کے بھی حملے ہو رہے ہیں ایسے میں جس چکرویوں کی بات ہو رہی ہے اور اس یدھ میں بنتے بگڑتے سمکرنوں کی بات بھی ہم نے آج کی ہے تو کس طرح سے یہ جو پورے حملے ہے یا یدھ ہے کس دشاہ میں جا رہا ہے کون کس کے ساتھ ہے کون کس کے ساتھ نہیں ہے آگے آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہوگا اس پر لگتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ